یار انڈیا نے نا اپنی محنت سے اس ورلڈ کپ کے اندر وہ والا سارا نیرٹیو چینج کر دیا ہے جس پہ ہمیں فخر ہوتا تھا اور دنیا کو بھی یہی سمجھ آتی تھی کومنٹیٹر بھی یہی کہتے تھے انیلسٹس آف کرکٹ بھی یہی کہتے تھے کہ پاکستان is a balling side انڈیا is a batting side تو جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو یہ بیسکلی انڈین بیٹرز ورسز پاکستانی بولرز میچ ہوتا ہے لیکن انڈیا نے اس ورلڈ کپ کے اندر اس میٹر کو ایڈریس کر کے سارے پرانے نیرٹیوز کو ختم کر کے ایک نیا نیرٹیوز سیٹ کر دیا کہ انڈیا is a batting side as well as a balling side اب کے بعد پاکستان بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ انڈیا کے بیٹر بیسکلی پاکستانی بولرز کے خلاف کھیل رہے ہیں بھجر اب انڈیا کے بیٹر اور انڈیا کے بولرز پاکستان کے صرف بابا رظم کے خلاف کھیل رہے ہیں باقی ٹیم تو ایسے بلکل چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کے مقام پہ اس وقت مجھے لگتا کہ ہماری بالنگ لگیسی کی وجہ سے ہماری بالنگ کی گلیمرس پریزنٹیشن ہمارے سروں پر چڑی ہوتی تھی بہت عرصے سے جس کے وجہ سے ہم شوخے ہو گئے تھے as a com as a پاکستانی ٹیم کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بالرز کے حساب سے جانے جاتی ہے بالرز کی وجہ سے ہم نمبر ون ٹیم ہیں اور ہم سارکزم بھی پڑھا کرتے تھے انڈین بیٹرز کو نا انڈین کوچ کو راحل ڈریفٹ کو اتنی دفعہ کانفرنس میں پوچھا پریس کانفرنس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی اٹیک کے سامنے آپ کے بالرز کتنے پانی میں ہیں تو وہ آگے سے ہمبل ہو کے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ہاں گلیمرس بالرز پاکستان کی طرح ہمارے پاس نہیں ہیں ہاں لیکن ہمارے بالرز لائن این لیندھ اچھی کر کے صحیح ج جگہ پہ بال ڈال سکتے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے باقی دیکھی جائے گی تو ان کا یہ کانفیڈنس اور ان کی یہ پریسیزن آف ہارڈ ورک اور یہ اپروچ ٹورز گیم کہ یار پوری دنیا اگر کہہ رہی ہے کہ ہمارا بالرز اٹیک اچھا نہیں ہے تو یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں گلیمرس نہیں ہے ہمارا بالرز اٹیک لیکن ہم میرٹ پہ بال کروا کے پھر بھی پاکستان کو ہرا سکتے ہیں دنیا کی بڑے بڑی ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا نہیں پاکستان کی بولنگ اچھی ہے انہوں نے کہا ہاں اچھی ہے لیکن ہم لوگ اپنی طرف سے بہتر کریں گے وہ اپنی طرف سے بہتر کرتے کرتے اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے دیکھو انگلینڈ کے خلاف صرف شامی اور بھومرا کے ہاتھوں کیا حال کر دیا انگلینڈ کا ایک تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ شرمندہ ہونے والی جو نیشنیلٹی ہے نا وہ ہے بریٹش پاکستانی میرے سمیت کیونکہ وہ بریٹش ہو کے بھی کرکٹ میں شرمندہ پاکستانی ہو کے بھی کرکٹ میں شرمندہ دونوں ممالک نے اپنے فینس کو تھٹھے گو میں پھینک دیا ہے ناک کٹوا کے اس وقت اور ہمیں تو یہ ہماری شوخیاں لے کے بیٹھ گئے ہمارے گوڈوں میں بیٹھ گئے ہیں شوخیاں ہمیں مجھے لگتا ہے ایزا کنٹری ایزا ٹیم ہمیں نا گلیمرس پریزیڈنٹ گلیمرس پرائیم منسٹر یا گلیمرس بولنگ اٹیک کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں کون میرٹ کا حساب بھی کرنا چاہی میں دیکھنا چاہیے وہ سرف کیسے کر رہے ہیں قوم کو ٹیم کو کرکٹ کو ہم نا بات چیت اور کیریزما کے اندر بلکل اندھے ہو جاتے ہیں ایزا کوم الیکشن کے دوران بھی ٹیم سیلیکشن کے دوران بھی لیکن انڈین ٹیم جو ہے نا وہ اس ڈیلیوزن سے اب آگے نکل چکی ہے وہ بلکل گراؤنڈ ریالیٹیز کو اپنا فیکٹ سمجھتے ہیں اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور نیوے نیوے ہوگے سائلنس میں ہارڈ ورک کر کے ورلڈ کے بیگسٹ سٹ ریس کے پر پرفارم کر کے دنیا کو چپ کرواتے ہیں تو میری پاکستانی ٹیم اور پاکستانی کرکٹ بورڈ اور ایڈمنیسٹریشن سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ نے اگر اگر اگلی دفعہ کسی بڑیٹ آئی سی سی کی ٹورنمنٹ میں آنا ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو اتنا سٹرینٹن کریں اتنے امیر ہوں خامخواہ کی ایگو فائٹس نہ کریں اور انڈین کرکٹ بورڈ کی ایڈمنیسٹریشن سے سیکھیں کہ وہ اپنے پلیئرز کو اون کیسے کرتے ہیں ہمار رنگ کانٹرویشل ہوئی پڑی ہے لابنگ ہو رہی ہے گروپنگ ہو رہی ہے کچھ سمجھ لگ رہی تو اگر آپ لوگوں نے واقعی اگلی دفعہ اپنی یہ بچی کچھ عزت کو سنبھالنا ہے نا تو بہتر ایڈمنیسٹریٹیو اپروچ کے ساتھ گراؤنڈ میں آنا ورنہ ادھر نہ آنا یار